انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح علیہ السلام کی اوٹنی کے قاتل صرف چار لوگ تھے مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا بہت عجیب دنیا ہے یہاں جھوٹ نہیں سج بولنے سے رشتے توڑ جاتے ہیں اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے خون کے رشتوں میں بھی ایسے حرامی لوگ دیکھے ہیں جو اپنوں سے جلن حسد منافقت کرتے ہیں جبکہ غیروں کی غلامی اور دلالی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں بازمیر سچے اور باعصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں نصیحت ضرور کریں مگر شرمندہ نہ کریں کیونکہ مقصد دستک دینا ہوتا ہے دروازہ توڑنا نہیں بڑھا پے میں آپ کو روٹی آپ کی اولاد نہیں آپ کی دی گئی تربیت کھلائے گی ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساز بننے کے بعد ہوتا ہے اپنی ماں اور بیوی دونوں کو بے پناہ عزت دو کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آئی بہت سوچ سمجھ کر اپنوں سے روٹا کرو منانے کا رواج اب ختم ہو گیا ہے اتنے برے تو نہ تھے ہم جتنے الزام لگائے لوگوں نے بس کچھ مقدر برے تھے کچھ آگ لگائی اپنوں نے اے عزت دینے والے رب ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لے لیکن ہماری برائیاں فیلا دے ہم لوگ نیک بننا نہیں صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں اور یہ منافقت کا سب سے عالی درجہ ہے کچھ اس طرح سے میں نے اپنی زندگی کو آسان کر لیا کسی سے معافی مانگ لی کسی کو معاف کر دیا مرد کی محبت عورت کبھی سمجھ نہیں سکتی مرد تو اپنی پسندید عورت کو چھونے والی ہواوں کا بھی دشمن ہوتا ہے بہترین نیا وی بی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا زد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور زد کرنا بند کر دیتی ہے بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بلکل نہیں دیتا بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا